اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سحل بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہو سے دوایت کرتے ہیں بنی عمرو بن عوف کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے نماز کا وقت آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہو آئے اور انہوں نے ازان دی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس پہنچے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہو لوگوں کی امامت کریں گے انہوں نے کہا ہاں اگر تمہاری خواہش ہو چنانچہ تکبیر کہی گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو آگے بڑھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے لوگوں نے تعلی بجانی شروع کر دی یہاں تک کہ ان لوگوں نے زیادتی کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے جب نگاہ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ نماز پڑھائیں جس طرح پڑھا رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنا ہاتھ اٹھایا اللہ کی حمد بیان کی پھر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے یہاں تک کہ حصف میں داخل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے لوگو جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تعلی بجانا شروع کر دیتے ہو حالانکہ تعلی بجانا عورتوں کے لئے ہے نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے اس لئے کہ جو شخص اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا اور اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تمہیں کس بات نے اس سے روکا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہو کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے مسدد مؤتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے چلتے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گھدے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہے تھے وہ زمین شور تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے دور رہیے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھدے کی بھو نے مجھے تکلیف پہنچائی ایک انساری نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھدے کی بھو تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے عبداللہ کی قوم کا ایک آدمی بہت غزبناک ہوا اور ان کو گالی دی پھر ان دونوں کے ساتھ اپنے اپنے دوست کی حمایت میں مشتعل ہو گئے ڈنڈے ہاتھوں اور جوتیوں کی مار ہونے لگی مجھے یہ قبر ملی کہ آیت وَإِن تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِهْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَهِ الٓا أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَتْ فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اگر مومنوں کی دو جماعتیں جھگڑا کریں تو ان کے درمیان صلاح کرا دو اسی موقعہ پر نازل ہوئی عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد صالح ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن ام کلسوم بنت اقبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹی بات صلاح کرانے کے لئے کہہ دے بشرتے کے نیت اچھی ہو محمد بن عبداللہ عبدالعزیز بن عبداللہ ویسی اسحاق بن محمد فروی محمد بن جعفر ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ قبع کے لوگ لڑ پڑے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو فرمایا ہمارے ساتھ چلو کہہ صلاح کرا دیں قطعبہ بن سعید سفیان حشام بن عروہ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیت وَإِنِ امْرَعَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالسُلْحُ خَيْرٌ وَعُحْدِرَاتِ الْأَنفُسُ الشُحَّا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا کی تفسیر یوں بیان کی کہ ایک شخص اپنی بیوی میں ایسی باتیں مثلا غرور وغیرہ دیکھے اور اس کو الہدہ کرنا چاہے پھر وہ عورت کہے کہ مجھ کو اپنے پاس رکھ جو تیرا جی چاہے میرے لئے تقسیم کر دے ایسی صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر دونوں راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے آدم ابی زعب زہری عبید اللہ بن عبداللہ بواستہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن زید جہنی روایت کرتے ہیں دونوں نے بیان کیا کہ ایک آرابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور عرض کیا ٹھیک ہے ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے آرابی نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے یہاں مزدور تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تیرے بیٹے کو سنگسار ہونا چاہیے میں نے اپنے بیٹے کو سو بکریاں اور ایک لونڈی دے کر چھڑا لیا پھر میں نے علم والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا تیرے بیٹے کو ایک سو کوڑے لگنے چاہیے اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دوں گا لونڈی اور بکریاں تو تجھے واپس کی جاتی ہیں اور تیرے بیٹے کو ایک سو کوڑے پڑیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا اور ایک آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اے انیس کل تو اس شخص کی بیوی کے پاس جا اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اس کو سنگسار کر دے چنانچہ انیس نے صبح کے وقت جا کر اس کو سنگسار کر دیا یا یعقوب ابراہیم بن سعد سعد قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبدالواحد بن ابی آن نے سعد بن ابراہیم سے اس کو روایت کیا محمد بن بشار غندر شعبہ ابو اسحاق برا بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں سے صلاح کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے صلاح نامہ لکھا اور لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں نے اعتراض کیا اور کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھو اگر تم اللہ کے رسول ہوتے تو ہم تم سے جنگ نہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا اس کو مٹا دو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا میں تو اس کو نہیں مٹاؤں گا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا ڈالا اور ان لوگوں سے اس بات پر صلح کی کہ آئندہ سال علی وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ تین دن تک مکہ میں رہیں گے اور وہاں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ہتھیار جلوب بان میں ہوں گے لوگوں نے آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے پوچھا جلوب بان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیام اور وہ چیز جو اس میں ہے عبید اللہ بن موسی اسرائیل ابو اسحاق برا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زی قاد کے مہینہ میں عمرہ کا ارادہ کیا تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کیا یہاں تک کہ ان سے اس بات پر فیصلہ ہوا کہ آئندہ سال تین دن قیام کریں گے جب صلح نامہ لکھنے لگے تو اس کے شروع میں لکھا کہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد اللہ کے رسول راضی ہوئے مکہ والوں نے کہا کہ ہم تو اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں اگر ہم جانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو ہم تم کو نہیں روکتے بلکہ تم تو محمد بن عبداللہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے فرمایا رسول اللہ کا لفظ مٹا دو انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں کبھی نہیں اس کو مٹاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا اور لکھوایا حاض ما قاض علیہ محمد بن عبداللہ وہ مکہ میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے ہتھیار نیام میں ہوں گے اور اگر مکہ کا کوئی شخص ان کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے اور اپنے ساتھیوں میں سے کوئی شخص مکہ جانے کے بعد اگر وہاں رہنا چاہے گا تو اسے منع نہیں کریں گے جب دوسرے سال آپ صلی اللہ مکہ میں داخل ہوئے اور مدت گزر گئی تو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے پاس پہنچے اور کہا کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمارے پاس چلے جائیں اس لیے کہ مدت گزر چکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کی بیٹی چچا چچا کہتی پیچھے ہو گئی حضرت علی نے اسے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فاطمہ سے کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو انہوں نے اس کو سوار کر لیا تو اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو زید رضی اللہ تعالی انہو اور جعفر رضی اللہ تعالی انہو جگڑنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے کہا میں اس لڑکی کا مستحق ہوں کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی انہو نے دعویٰ کیا کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری زوجیت میں ہے اس لیے میں زیادہ مستحق ہوں زید نے اپنے استحقاق کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا خالہ بمنجلہ ماں کے ہے اور علی رضی اللہ تعالی انہو سے فرمایا کہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے اور جعفر سے فرمایا کہ تم صورت سیرت میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہو اور زید سے کہا تو ہمارا بھائی اور مولا ہے محمد بن رافع شریح بن نومان فلیح نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادہ سے نکلے کفار آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان خائل ہو گئے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ سال آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس طرح داخل ہوئے جس طرح صلح کی تھی جب وہاں تین دن ٹھہر چکے تو لوگوں نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جائیں چنانچہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے مسدد بشر یحیی بشیر بن یسار صحل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن صحل رضی اللہ تعالی انہوں محیسہ بن مسعود بن زید رضی اللہ تعالی انہوں خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور ان دنوں میں صلح تھی محمد بن عبداللہ انساری حمید انس رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ ربیع بنت نظر نے ایک بچی کے دانت توڑ ڈالے تو اس کے آدمیوں نے اس سے دیت مانگی اور ربیع کے لوگوں نے معافی چاہی لیکن وہ نہ مانے اور نبی صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو قساس کا حکم دیا انس بن نظر نے کہا کیا سنیا کے دانت توڑے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نے فرمایا اے انس کتاب اللہ تو قساس کا حکم دیتی ہے پھر وہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسہ پر قسم کھا لیں تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے فزاری نے بواستہ حمید انس نقل کیا کہ وہ لوگ راضی ہو گئے اور دیت منجور کر لی عبداللہ بن محمد سفیان ابو موسیٰ بواستہ حسن بسری بیان کرتے ہیں کہ واللہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہو معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے سامنے پہاڑوں کی طرح فوجیں لے کر آئے عمرو بن آس نے کہا کہ میں ایسی فوج دیکھ رہا ہوں جو پیٹھ نہیں پھیرے گی جب تک اپنے مقابل کو قتل نہ کر لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو نے جو دونوں میں یعنی بہتر تھے عمرو بن آس سے کہا کہ اے عمرو اگر ان لوگوں نے ان لوگوں کو اور اس طرف کے لوگوں نے اس طرف کے لوگوں کو قتل کر دیا تو لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا کون ان کی بیویوں کی نگرانی کرے گا کون ان کی جائداد کا انتظام کرے گا چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو کے پاس قریش کے دو آدمی جو بنی عبد شمس میں سے تھے یعنی عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریز کو بھیجا اور کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور صلاح پیش کرو اور ان سے گفتگو کر کے ان کو صلاح کی طرف بلاؤ دونوں ان کے پاس آئے گفتگو کی اور صلاح چاہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو بن علی رضی اللہ تعالی عنہو ان دونوں سے کہا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم نے بہت کچھ مال خرچ کیا ہے اور یہ لوگ اپنے خونوں میں مبتلا ہو چکے ہیں ان دونوں نے کہا کہ وہ آپ کے سامنے سلاح سلاح پیش کرتے ہیں اور اسی کے طالب اور خواہ ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ پھر اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے ان دونوں نے کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو نے جب بھی کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو نے ان سے سلاح کر لی حسن بسری نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو بکرہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو ممبر پر دیکھا اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پہلو میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف رخ کرتے اور کہتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا مجھ سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ حسن کا ابو بکرہ سے سننا میرے نزدیک اسی حدیث سے ثابت ہے اسماعیل بن ابی اویس برادر اسماعیل عبد الحمید سلمان یحیی بن سعید ابو رجال محمد بن عبد الرحمن امرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا قول نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جھگڑے والوں کی آوازیں دروازے پر سنی جو بلند ہو رہی تھی ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے کچھ کرز معاف کر دے اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ واللہ میں نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا اس نے عرض کیا میں ہوں یا رسول اللہ اور میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ دوران گفتگو میں ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے قعب اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا نصف معاف کرنے کے لئے حکم دے رہے تھے چنانچہ آدھا کرز معاف کر دیا اور آدھا لے لیا اسحاق عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے لوگوں کے درمیان انصاف کرے یہ بھی صدقہ ہے اب الیمان شعیب زہری اور واہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک انساری سے ایک پتھریلی زمین کی نالی کے متعلق جھگڑا کیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے اور دونوں اس سے پانی لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے فرمایا آن جو اے زبیر اے 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 پانی چھوڑ دو انساری کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی پھوپی کا بیٹا ہے اسی لیے یہ طرف داری کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور پھر فرمایا اے زبیر رضی اللہ تعالی انہو تم اپنے درختوں کو سراب کر لو اور پانی روک لو یہاں تک کہ دیواروں تک پہنچ جائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہو کو ان کا حق پورا دلوا دیا اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہو کو اس بات کا مشورہ دیا تھا جس میں ان کی اور انساری دونوں کی رعایت تھی جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی انہو کو سریح حکم دے کر ان کو پورا حق دلا دیا اروا 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 بیان ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ واللہ میں خیال کرتا ہوں کہ آیت سریح ایوز لیان اللہ تعالی انہو کے پاس جا کر بیان کرو دونوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے کہ اس میں برکت ہوگی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا اور حشام نے وحب سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی انہو سے صلات ال عصر کہا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کا ذکر نہیں کیا اور نا ہنسنا بیان کیا اور اس طرح بیان کیا کہ میرے والد پر تیس وسق کرز تھا اور ابن اسحاق نے بواستہ وحب جابر رضی اللہ تعالی انہو صلات الزہر کا لفظ بیان کیا عبداللہ بن محمد عثمان بن عمر یونس لیس یونس ابن شہاب عبداللہ بن قاب قاب بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ابن ابی حضرت سے اپنے قرض کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں مسجد میں تقاضہ کیا دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کو سن لیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنے حجرے میں تھے آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم ان دونوں کے پاس باہر تشریف لائے یہاں تک کہ اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور قاب بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کو آواز دی اور فرمایا کہ اے قاب قاب نے کہا میں حاضر یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا آدھا معاف کر دے قاب نے کہا میں نے یا رسول اللہ معاف کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ابن ابی حضرت سے فرمایا جاؤ اور اس کا قرض ادا کر دو رسول رسول رسول